سلوات قائم کرنا کیا عبادت ہے یا نہیں بتائیے گا سب سلوات پڑھنا عبادت ہے نا اور کیسی عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے کر رہا ہے تو یعنی اللہ درود پڑھنے کی عبادت کر رہا ہے تو پھر اللہ بھی آل محمد پر درود پڑھنے کی وجہ سے عبادت کرنے والوں میں شامل ہوا تو میں سادے لفظوں میں کہوں اللہ کی زینت کو ذہن العابدین کہتے ہیں میرے اس بادشاہ پہ بلند سے بلند تر سلوات آپ سلام کریں آباد رہیے یق زبان سب مل کے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت عزل سے عبد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور برائے وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث صدرت المنتحہ برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفی برائے ظہور وارث علی المرتضہ برائے ظہور وارث حسن المجتبہ برائے ظہور وارث حسین قریم کربلا برائے ظہور وارث سلِ الٰہ برائے ظہور وارث خالق خاق شفا برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ المنتقم السائر البائر الولی الاسر صلوہ سلامت و آباد رئیے دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلت القدر میں اس عزداری کے عرش پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کر آپ حسین کی اس میراج پر پہنچے ہیں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے بانیانے مجلس اعزاء خادمین صفح اعزاء محترم حیدر بھائی ان کے اہل خانہ دوست احباب عزیز اقارب ماتمین اہل اعزاء اہل بلا جس جس میں بھی ان کے ساتھ مل کر مولا کے اس ظاہری ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لئے جو بھی کاوش جو بھی کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق قصد کا ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین عجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی وہ جو زندگیوں کی بچی ہوئی دعائیں ہیں آج حسین سے مانگ لینا بس دل میں رکھنا حسین سے مانگنے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ کہہ رہا ہوں آغاز کو میں کر ہی چکا اور آپ استقبال بھی کر چکے ظاہری بات ہے چھویس محرم ہے اور آج کا یہ ذکر حسین کے علی کے نام ہے میرے طبیت سے بھی واقف ہیں یہ ہوتی مالک سے کہ جو پڑھنا ہو بس وہ عطا کر دیں تو جب پڑھنا ہو تب عطا کر دیں تو آج کا دن جس ذات کے لئے ہے وہاں سے آپ کے حصے کی جو بھی خیرات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے یہی میری کامیابی ہے تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا لگے بندے سے وقت میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ وہ ذات ہے جس کے لئے جی کرتا ہے کم از کم کم از کم کوئی اشرا ہو تو شاید پھر ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں سمجھ سکیں کہ جو ابو طالب کے گھر علی آئے وہ اور ہے جو حسین کے گھر علی آئے وہ اور ہے اور یہاں پر اور میں نے صرف اس لئے کہا کیونکہ ہم لفظوں کے قیدی ہیں جب تک یہ لفظوں کا قید خانا ہے ہم اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہی رہیں گے کہ عقیدہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے زبانیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں کیا کریں یہ لفظوں کی قید سے پتہ نہیں کب آزادی ملے گی زمانہ ہر چودہ آگست کو آزادی منا لیتا ہے دعا کرو وہ آ جائے تاکہ انسان کو حقیقت میں آزادی مل جائے آج آج کے اس دن میں آغاز میں اس سے بڑا کیا پیغام دے سکتا ہوں ابھی آپ نے آپی کے شہر سے مجھے اجازت دی تھی آپ کی سیجد سمجھ سب بیٹھے ہیں آپ سب کی محبتیں تھی وعدہ تھا آپ سے پانچ روز لیکن کوشش کی میں نے کہ تین روز میں پانچ روز جتنا ذکر آپ کے حوالے کر جا سکوں آپ سے اجازت لے کر جس مقصد سے گیا مالک کا ذکر کیا اب آج واپس کوشش کروں گا کہ وہ ساجدین یہ میرے مولا کے وہ دو القاب ہیں جو سب سے زیادہ پکار جاتے ہیں باقی ایک آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا بہت تلاش کیا میں نے کہ کہ معصوم سے اس کا کوئی حوالہ مل جائے ملا نہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر انسان ایسی کونسی دماغی بیماری میں چاہتا ہوں تو کیوں کیونکہ معرفت داڑی دیکھ کر نہیں آتی روح دیکھ کے آتی ہے معرفت روح دیکھ کر آئے گی جتنی پاک پاک بلند روح ہوگی میری سمجھ سے باہر رہے کہ حجت بیمار کیسے ہو سکتی ہے اکثر لوگ اس پر کہتے ہیں اگر بیمار نہیں ہو سکتی تو پھر حجت پہ تلوار کیسے چل سکتی ہے حجت کو شہید کیسے کیا جا سکتا ہے تلوار چلانے والے نے چلائی اور ظالم ہو گیا انہوں نے اپنے اوپر تلوار چلنے کی اجازت دی یہ مظلوم ہو گئے کائنات میں تیسرا کوئی طبقہ ہی نہیں ہے مظلوم ہے اب تعداد میں ضروری نہیں قیاد ہے آدھے ہوں ایک شخص پوری انسانیت پر ظلم کر سکتا ہے یا نہیں تھا آدم کے بیٹے نے قتل کیا تھا نا بھائی کو تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہو گیا ظلم ہو گیا ایک پر ہی ظالم کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے مظلوم کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے جب بھی حجت صرف انسانوں کی حجت ہے ہیوانوں پہ حجت نہیں جانوروں پہ حجت نہیں پرندوں پہ سب حجت زمین پہ حجت مٹی پہ حجت پانی پہ حجت ہے پانی پہ حجت ہے طبی تو علی نے کہا جس کا یقین میری ولایت پر ہوگا وہ پانی کو حکم دے گا پانی ٹھہر جائے گا یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں اس پہر میں جتنی آپ عزداری کر کے پچھلے مسلسل دنوں سے یہاں بیٹھیں آپ کا بیٹھ جانا ہی تازگی نظر آئے تو آپ کی طرف سے تھوڑی سی تازگی دیجئے گا تاکہ مجھے قوت مل سکے پانی کو حکم دیا ٹھہر گیا ہوا کو حکم دے گا اگر میرا مومن آئے بند اگر میرا مومن اس دیوار کو کہے سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی کہ سب پتہ کیا چلا انسانوں پر بھی حجت جمادات پہ بھی نباتات پہ بھی حیوانات پہ بھی ایسے ہی ہے نا اور اگر جمادات پر حجت نہ ہو تو اس دلیل کو کہاں کوئی لے کے جائے گا لے جائے نہیں سکتا تصویر جمادات میں شامل ہوتی ہے نہ نباتات میں ہے پودوں میں نہ ہیوانات میں ہے جانور میں نہ انسانوں میں تصویر کسی کی ہو وہ ٹھہری ہوتی ہے تصویر سانس نہیں لیتی تصویر حرقت نہیں کرتی وہ جمادات میں ہے تو جب اپنے وقت کا علی شیر کی تصویر کو اشارہ کرے تو وہ آ جاتا ہے آپ سلام تو آ گیا وہ جمادات میں تھا تو ہیوانات میں آ گیا کھایا پیا واپس جمادات میں چلا گیا ہے نا واپس چلا گیا نا یعنی یہ شیر بھی ان میں سے ہوا جو نہیں تھا پھر ہوا ہو کر پھر نہیں ہو گیا نہیں اب آپ دیکھیں آپ لفظ کھائیں گے تو پھر میرے لئے مشکل ہو جائے گا چیر نہیں تھا ہوا ہو کر پھر نہیں ہو گیا اب زمانے میں کوئی بتائے اس کے ممی ڈیڈی کون تھے ملیں گے اببا جی امی جائیں نہیں ملیں گے نا ارے یہ جس کو انگوشت الہیہ سے اشارہ کر دیں اسے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے میں بڑی اتیات سے پڑھ کے آگے پڑھ گیا تو نتیجہ کیا ہے ہمارا جمادات پر حجت ہے تو تلواریں بھی تو جمادات ہیں ہے نا سانس تو نہیں لیتی تیر ان پر بھی حجت حجت تھی ہر اب میں کیسے بڑھوں اس جانب اگر آگے گیا تو آپ کے دل آمادہ ہو جائے بات میں مسائب کی اس قڑی تک جانا ہی نہیں چاہ رہا معصوم کے تصرف میں ہوتے چلیے ایسے بتا دیتا ہوں دس محرم کی صبح انہوں نے ہزار ہات تیر تبل جنگ بجتے ہی حسین کے لشکر کی طرف چلائے تھے اتنے تیر چلائے تھے کہ لشکر یزید اور لشکر حسین بادشاہ کے درمیان جو زمین تھی اس کو سورج سے ان تیروں نے بھک لیا تھا یعنی چھاؤں ہو گئی تھی درمیان کے میدان میں اتنے تیر برس کے آ رہے تھے حسین بادشاہ مرتجس کی زین کو تخت ولایت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے مولا نے مرتجس کے رکاب میں قدم رکھ کر خود کو طوبہ سے بلند کیا اور اس بلندی پہ جا کے حسین نے مشیعت الہیہ والا اشارہ کرتے ہوئے تیروں کو اس طرح کیا وہ سارے پھر گرے اور چلے حسین کے اشارے پر جب تیسری بار گرے نہ حسین نے کہا ایسے نہیں کرنے دوں گا تمہیں اس وقت تک جنگ کرنی پڑے گی جب تک حسین چاہے گا آپ یقین مہیں یہ حسین کا ایک کمال ہے اس نے بطن میں پھر سے زندگی بھر دی ہے جب کوئی بڑی طاقت حملہ کرے نا چھوٹی موٹی طاقت پڑے تو وہ تیہ کرتی ہے ایک ہفتے میں جنگ لڑیں گے بس ختم کر دیں گے یہ تو لوگ دو چار گھنٹے کے کام ہیں یہ فیصلہ کون کرتا ہے بڑی طاقت حسین کہہ رہے ہیں اس وقت تک جنگ ہوگی جب تک ہم چاہیں گے تم لاکھوں لاؤ جنگ تب تک ہوگی جب ہم جب تک اشارہ کیا تیر گر گئے آپ کو جمع دات نظر آ رہے ہیں نا غنی مت جانی حسین حسین ہے حسین اگر علی بن جاتا تو اشارے سے تیر بھی شیر بن کے انہی پہ جھپٹ پڑتے ہے نا تو گر گئے اب کس کے تصرف میں حجت کے تو جب بھی ان پر کوئی ہتھیار چلا تو انہوں نے اس ہتھیار کو حکم دے کے کہا جس کے ہاتھ میں تو ہے اب ہم تجھے اسی کی ملکیت میں دیتے ہیں اب تو ویسا ہی کرے گا جیسا یہ چاہ اب پھر تلوار بے اثر نہیں ہے اب پھر تیر چل بھی رہا ہے لگ بھی رہا ہے تو یہ تو ہو گیا ظلم کرنے والے کا بیماری باہر سے نہیں آتی جسم کے اندر سے آتی ہے میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں ابھی میں اس کی دلیل میں جا کے بات بیماری جسم کے اندر سے آتی ہے آپ کہیں گے یہ وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے جی وہ تو باہر سے آتا ہے انفیکشن انجیکٹ باہر سے ہوتا ہے اس کا اثر تو آپ کے جسم کے اندر ہے نا وہ تو جسم کے اندر پل رہا ہے اگر حجت کا جسم ہی ناقص ہے تو وہ پھر جمادات پر حکم کیسے چلا رہا ہے ہے نا جمادات پر حکم کیسا ہے نباتات پر حکم کیسا ہے کہ درخت جھک کے سجدہ کر رہے ہیں پھر پتھر کیسے کلمہ پڑ رہے ہیں پھر کیسے حکم ہے حیوانوں پر کہ مرتجس پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے نہیں نہیں حجت بیمار نہیں ہوتی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ حسین کو مظلوم کہتے ہو تو کیا مجبور سمجھ کر مظلوم کہتے ہو نہیں نا یہ ٹھیک ایسے ہی ہے بس ہو گئی تمہید یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے حسین کو غریب حسین کہتے ہو تو کیا غریب سمجھ کر غریب کہتے ہو نہیں نا تو اسی طرح جب بھی سید سجاد کی اس بیماری کا تصور آئے یا پکارا جائے تو بیمار سمجھ کے بیمار نہ کہنا سجاد کو بیمار کرنے والا ذہن اسم ہے جو لے لینے سے شفا ہو جاتی ہے آپ سلامت رہیں آپ آباد رہیں میرا مولا آپ کو ہمیشہ تندرست تواہ میں رکھ سجاد اس اسم کا نام یوں ہی کہوں گا توفہ ہے آپ کے لئے میں کراچی بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے لئے ایک منزل اور آگے بڑھ جائیں گے اگر آپ کا ساتھ رہا تو یہ ذہن ملک سید ساجد ان کی واحد کیا ہوگی ساجد تو ساجد کسے کرتے ہیں ساجد 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 سجد 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 کرنے کرنے والا اور بہت توجہ میں صرف سوال رکھوں گا آپ کی زندگی کا زاویہ بدل جائے گا اس ذات کو دیکھنے کا چھوٹا دعویہ نہیں کر رہا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس توجہ رکھنا پھر یہ ہوگا ورنہ مشغل ہے ساجد سجدہ کرنے والا اور مسجود جسے سجدہ کیا جائے ساجد سجدہ کرنے والا مسجود جسے سجدہ کیا جائے اور مسجد جہاں سجدہ کیا جائے بہت غور سے صرف اضافت کر رہا ہوں ساجد سجدہ کرنے والا مسجود جسے سجدہ کیا جائے مسجد جہاں سجدہ کیا جائے مقامیں سجدہ سجدہ گاہ بھی ہوتی سجدہ گاہ یعنی آپ کی پیشانی جہاں لگ رہی ہے وہ مقام سجدہ گاہ ہے لیکن آپ کا پورا وجود جہاں ہے وہ ساری زمین سجدہ گاہ نہیں ہے نا وہ ساری زمین ہے مسجد جتنی جگہ پر جس مسلح پر کھڑے ہو کر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور حالت سجدہ میں گئے اب وہ سارا مسلح بن گیا مسجد بہت میں نے کہا ایک قدم آگے سفر کروں گا بہت توجہ کراچی جہاں پڑھایا جو پڑھایا وہ وہاں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جس مسلح پر آپ کھڑے ہو اور اب حالت سجدہ میں گئے ہو اب یہ مسلح آپ کے لئے کیا بن گیا مسجد کیونکہ یہاں آپ کر رہے ہیں سجدہ آپ کیا ہو گئے ساجد اور وہ مسجد آپ نے سجدہ کیا اور وہ مسجد ہو گیا میرا مولا میں نے کہا تھا دیکھیں بیدار رہیں گے آپ تو پھر چلیں گے اس انداز میں میرے ساتھ آپ سے یہ سلامت رہیے آپ نے سجدہ کیا تو آپ ساجد تو ہو گئے آپ نے سجدہ کیا ساجد ہو گئے لیکن کیا وہ مسجد ہوا آپ کہیں گے جی میں نے سجدہ کیا تو مسجد ہوا تو پھر وہ آپ کے سجدے کے بعد مسجد ہوا یا علیم ملتان آپ تو کمس کم آپ اتنے گوا تو ہو گئے ہو زیدی جملے بازی کا عادی نہیں ہے میں آغاز میں جملہ کہتا آپ مالک کے عاشق ہو آپ وہوا کرتے لیکن وہوا دات نعرہ یہیں رہ جاتا میرا دل ہی یہ کرتا ہے مولا کے فضائل آپ سب کے ہاتھوں میں ذل فقار کی طرح دوں تاکہ جہاں منکر نظر آئے کم اس کم گردن تو کٹے نا بھئی بدن کی نا صحیح عقیدوں کی گردن تو کٹیں گے نا یا عقیدے درست ہوں گے یا پھر ہوں گے ہی نہیں اچھا عقیدہ یا عقیدہ ہوتا یا نہیں ہوتا خوش عقیدہ بد عقیدہ مجھے معذرت سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی خوش عقیدہ بد عقیدہ زندہ عقیدہ مرد عقیدہ خوش بد کیا ہوتا ہے یا عقیدہ مرا ہوا ہے یا پھر زندہ ہے یا پھر زندہ زندہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر عقیدے مر جائیں تو پتہ کیا ہوتا ہے وہی جو بندوں کے مرنے پہ ہوتا ہے اچھا خاصا بندہ ہو مرتے ہی اگر ہاتھ لگایا تو نہانا پڑ جاتا ہے غسل کرنا پڑتا ہے جن کے عقیدے مردہ ہوں ان سے نہ ملا کرو غسل کئی بار کرنا پڑ جائے گا آپ سلامت رہیے مل کے سارے ہائے داری زیادہ پوری بیماری تو ایسا مردہ ہونا ہے کہ انسان زندہ ہی نہیں ہو سکتا بدن مر جائے تو زندہ ہو سکتا ہے علی نے کر کے دکھا ہے علی کے نوخروں نے کر کے دکھا ہے علی کے نوخروں نے کر کے دکھا ہے سلمان کو مدائن میں آگے کسی نے کہا تا سلمان میں بڑا حیران ہوں کہا کیوں کہا میں نے علی سے سنا آیا علی کیا رہا تھا سلمان مردہ زندہ کر لیتا سلمان ایسی بٹھے بات سن رہا بلا تشمی کہا سلمان تجھے حیرت نہیں ہوئی نہیں ہوئی کہا سلمان تُو نے کبھی مردہ زندہ کیا ہے نہیں کیا کہا تُو نے مردہ زندہ کیا بھی نہیں علی کہہ رہا ہے پھر بھی تجھے حیرت نہیں ہوئی کہا کیوں کہا اس نے جو کہا ہے ہائے 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 اصل بات تو میں کہہ گیا آپ شاید بہت زیادہ توجہوں سے دیکھ رہے تھے کہا اس نے جو کہا ہے ابھی نہیں سمجھے جو نہیں سمجھے اگلے سلمان کا جملہ دیکھو سلمان نے اس کی کلائی پکڑی مدائن کے قبرستان میں لے کے آئے جو دنیا کے پرانے ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے کہا بتا اس قبرستان میں سب سے بوسیدہ قبر اس نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سلمان قبر پر کھڑا ہوا اور کہا سن بلکل ایسے ہی سن سن اگلا جملہ کہنے سے پہلے پورا سب ایسے سن کہا سن وہ کہتا ہے کہ میں مرد زندہ کر لیتا ہوں اور تو تو اب جانی گیا ہے وہ غلط نہیں کہتا مولا آپ کے زندگی پر بادشاہ کو سلام تو تو جان گیا ہے وہ غلط نہیں کہتا وہ کہتا ہے تو پھر اٹھ میرے کائنے سے یہی تو عقیدہ ہے میں نے کیا ہم نے کیا میں نے مدلس بپا کی میں نے ذکر آل محمد کیا میں نے نعرہ لگایا میں نے لنگر بنایا میں نے ماتم کیا میں نے ازاداری کی بس اتنا ہی فرق ہے مولا تو نے فرش عذاب بچھوا لی مولا تو نے ذکر کروا لیا مولا تو نے ماتم کروا لیا مولا میری اوقات میں وہ خام کروں جو اللہ کا ہے خدا گواہ صاحب سلامت رو میں بقاعدہ عنوان پڑھوں ملکے ہی داری مولا میری اوقات تو خیر ہے ازکر و نفات تو کہا میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا حسین نے نوخ نضا پہ چار کے تیرا ذکر کیا اب کام تو تیرا ہے نا حسین حسین کرنا لیکن تو ہے واجب الوجود تو ہے غیب الغیوب کیسے کرے گا عذاب اپا کیسے ہوگا ماتم یہی کہے گا ایک گروہ میدان حشر میں کھڑے ہو کر جب پردے سے آواز آئے گی تم میں کوئی ہے جس نے اللہ پہ احسان کیا ہو ایک گروہ کھڑے ہو کے کہے گا ہم ہیں پوچھے گا کیوں کہ جو کام تیرا تھا وہ یا حسین ہم کرتے رہے فرمانِ ماسوم ہے یہ کہ روزِ معاشر میدانِ معاشر پریشان ہوگا کہ جب ایک گروہ کہے گا ہاں ہم نے اللہ پہ ہم موسن ہیں جب وہ یہ کہے گا مالک نے آگے بتایا وجہ کیا ہوگی کہیں کیونکہ وہ عزادارانِ حسین ہوگے اللہ کا تو یہ وہی توفیق دیں تو ہوتا ہے ہاں ہاں اللہ کا شکر ادا کیا کرو سیدہ کا شکر ادا کیا کرو کہ حسین کی ماں نے یہ توفیق دے دی ہے اور اگر ان کا شکر ادا کرتے 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 بھی تم یہ سمجھو کہ نہیں ہو رہا شکر ادا تو پھر جو کہہ رہا ہوں کر کے دیکھنا جب ایسا لگے کہ نہیں ہو پا رہا تو جلدی سے جانا ماں ماں کے قدم چوم لینا اپنی ماں کے قدم چوم لینا حیات ہوں تب بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کبر پہ جا کے بھی چوم لینا کیوں تیری ماں نے تیری ایسی امانت رکھی کہ تُو حسین کا ہو گیا ایسا لگا ایسا لگا ایسا لگا میں وہ کچھ کہا گیا ہوں سید آپ سلام مت رہیں آپ آباد مولا زندگی کرے آپ 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 اسی ماں کے پیروں تلے جنت ہے اسی ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر چوم لو اپنی جنت کو چوم لیا خروپنی جنت کو فقط حسین کرنے والوں کی ماں کے پیروں تلے جنت ہے کیوں کیونکہ سردار جو حسین ہے جو ماں بچوں کو یا حسین سکھاتی ہیں سردار ای نام میں جنت ان کے قدموں تلے ڈال دے تیری جنت یہاں ہے تیری جنت یہاں اور جب سب جنتی مل کے حسین کی طرف دیکھتے تو حسین کہتا اب تمہیں کیا پتا ہو کہ سیدہ کون ہے مجھ حسین کی جنت اس کے قدموں تلے ہائے 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 آپ سلامت رہیے مولا آپ کی زندگی کریں اب سمجھیں گے سید ساجدین رکھا میں نے ساتھ یہ لے آئی اب سب جائیں گے ازاداری یہ حسین عبادت ہے اصل عبادت روح عبادت سب عبادت ہائیں سب عبادات میں ازاداری ایک الگ ہی عبادت بہت توجہ اب جس نہج پہ مجھے وہاں سے آپ کو بلکل بھی آ کے پیچھے نہیں کرنا آپ کی کیفیت آپ کی آنکھوں سے آپ کی نظروں سے آپ کی پیشانیوں سے چھلک رہی سب عبادت ہیں جتنی اس کی عبادت ہیں سب عزاداری منفرد کیوں ہیں میں منفرد کہہ رہا ہوں ابھی افضل کے لفظ میں استعمال ہی نہیں کر رہا اعتراض کرنے والے کر سکتے ابھی میں صرف منفرد کہہ رہا ہوں اب ظلم کی بحث کے لیے آپ کیا لائیں گے زیادہ سے زیادہ سنت اس کے بعد فرض واجب یہی لائیں گے جو جتنا بڑا فرض جو جتنا بڑا واجب وہ پھر فضیلتوں میں مراتب میں اتنی ہی بڑی عبادت مانی جاتی ہے بھئی نمازی ہو نمازی سنت نماز چھوڑی جا سکتی ہے واجب کے سامنے کہ پہلے وہ ادا خرو تو بھئی بڑی ہے تو ہی آگے پہل ہو گئی اس کے بعد وقت ہو معاملات ہوں تو وہ صحیح ایسا ہی ہے نمازی ازاداری نفرد ہے نواجب آپ سوچ رہے ہوں گے آج خدا کی قسم آج ہی کا دن ہے آج ہی کا دن ہے یہ بات کرنے کا عبادت ہے کیا زین العابدین کا دن ہے بہت توجہ ازاداری کتنی اہمیت ہے تو نفرد ہے نواجب ہم کیا کریں گے فرز عبادت لئے کھڑے لوگ تو بڑے فخر سے کہیں گے تو ہماری عبادت یں فرز ہیں اس لئے تو ہم یہ کر رہے ہیں واجب والے کہیں گے واجب ہیں پتہ ہے آپ کو واجب اگر آپ تک پہنچ جائے بہت توجہ کیونکہ اس پہ روخنے کا وقت نہیں واجب فرز اگر یہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ عدا نہ کریں تو گناہ ہے گناہ ہے نا آزان کی صدا پہنچ گئی منادی نے ندہ دے دی بلایا جا رہا ہے آپ پڑھ پڑھ تک ندہ پہنچ گئی نہیں پڑھیں گے تو گزر گیا وقت تو قضا ہے نا اعلان ہو گیا چاند نظر آگیا روزہ رکھو گواہی دے دی گواہی دینے والے نے اطلاع پہنچ گئی پتہ چل گیا سائرن بج گیا تو روزہ رکھو اب کھولو پتہ چل گیا یہ فلا فلا دن آگیا عید آگئی رمضان آگیا زقاة دے دو اطلاع پہنچے تو پھر فرض ادا کرنا ضروری ہے گزر جائے تو قضا واجب ضروری ہے نہ ادا کرو تو گناہ جانتے ہیں آپ آپ پر کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے حسین کی ماں نے ازاداری کو نہ فرض کیا ہے نہ واجب اور عجر میں دونوں سے اوپر کر دیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور میں آپ کو نصیل تن اقباد کہہ رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں ہے میرے استاد محترم جب بھی مجلس ہوتی ہے اکثر اور بڑی حساس بات ہے اس لئے میں اس مقام پہ کہہ آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد مجلس ہوتی ہے آپ اشتہار بناتے دیوار پہ آویزان کرنے والا ہو فلیکس ہو یا آج جدید دور ہے کمپیوٹر موبائل کے ذریعے آپ پیشتہار بھیجے تو اکثر لوگ دعوت دیتے آپ آئیے گا میرے گھر مجلس آئیں ہوتا ہے نا ایسا ہے نا بہت دیہان سے اور غور سے آپ دعوت دے رہے ہیں کسی کو آپ آئیے گا میرے گھر مجلس ہے جب آپ نے اس کو دعوت دے کے بلا لیا نا تو گویا آپ نے دی ہے آپ نے دعوت دی اب اس پہ لازم ہو گیا ہے کہ آئے اب نہیں آئے گا تو گناہ گا رہے اس لئے ہر ایک کو یہ نہ کہتے پھر آپ آئیے گا بس یہ بتاؤ میرے گھر مجلس حسین ہے اب جو آنا چاہے وہ آئے اور جو نہ آسکے اس پر کوئی دیش نہیں یہ اتنا ضروری عمر ہے کہ اگر تم تک اعلان پہنچ گیا اور بلانے والوں نے تمہیں کہا کہ تم آؤ اور تم نہ آئے تو پتا کیا ہوگا اتنا پتا مجھے کوئی مجلس ایسی جو کروائے کوئی عزدار اور اس مجلس میں سیدہ نہ آئیں آتی ہیں نا اچھا حسین نہ آئیں خود یہ جس کی آج مجلس میں بیٹھ سید سجاد نہ آئیں آپ یقین کیجئے مجھے بلکل کوئی اس معاملے میں اچمبہ نہیں یہ ذات کا ذکر ہی ایسا ہے جب کریں تو یہی کیفیت ہے اور اس سے بڑا موجزہ ہی کوئی نہیں ہے خدا کی قسم فضائل میں آنکھوں میں جب یہ کوثر چھلک رہا ہوتا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں کس کس کے پہلو میں وہ ہوتا ہے یہ مولا کا فرمان ہے یہ بادشاہ کا فرمان ہے ایسے ہوتا ہے نا آپ جب کچھ بہت اچھا سنیں کیفیت بدلتی اپنے ساتھ بیٹھے بھائی کا ایسے آپ ہاتھ دباتے ہو ایک دم یہ پتہ یہ کیفیت کب ہوتی ہے مولا کا فرمان کہا جب تم ہمارے فضائل سن کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں یہ گلیا تو مسائد میں دکھ تکلیف کلیجہ پھٹتا تو آنسو آتے نا یہ قرم کے آنسو ہیں یہ رحم کے آنسو ہیں یہ اس کرینیت کے آنسو مولا نے کہا جب تمہارا فضائل میں نم ہو جائے تمہیں کیا پتہ ہم تمہارے پہلو میں بیٹھ کر تمہارے پہلو میں بیٹھ کر تمہیں سہلا رہے تھے کہ سن 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 کہا ہمارے سہلانے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی یہ بادشاہ کا کرم ہے اور آج اس ذات کا آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ تمہیں آغاز سے پتہ چلیں ہے ہے نا بس یہی کا معرفت ہے یہی فرق ہے مجلس پڑھنے خطاب کرنے ذاکری کرنے اور معرفت والی باتیں کرنے ذین العابدین عبادتیں بہت بہت افضل ہیں حسین کی ماں نے وہ معجزہ کیا ہے کہ ازاداری حسین کو نہ فرض کیا نہ واجب کیا ورنہ ایک گلی میں ہوتی ازاداری میں تم شامل ہوتے اور دوسری کولونی کی ازاداری رہ جاتی وہ ادا ہوتی وہ قضاء ہوتی وہ ادا گی اس آدھا اور خضاء کے بیچ میں رہ جاتی سیدہ نے کہا ایک ازاداری کر دیکھ میں فرض اور واجب سے بڑھ کر جزا ایک آنسو مجھے دے جنت خیرات میں لے تو کہاں گئی ہر عبادت کا امام ہوتا ہے ہر عبادت کا قائد ہوتا ہے نماز پڑھتے ہو تو پیش نماز ہوتے ہیں ہر عبادت حج کرنے کے لئے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہیں نا ہر عبادت کا ہائے میں کیسے بتاؤ عزاداری حسین عزائ حسین ماتم حسین یہ صفے عزا یہ ذکر حسین وہ عبادت ہے کہ جس کے واحد امام کو زین اللہ عبدین کہتے ہیں اس عزاداری خواہ امام یہ وہ ہر عبادت کے بارہ امام ہے ہر عبادت نماز پڑھے گا امام تیرے بارہ ہوں گے روزے رکھے گا امام بارہ ہوں عزاداری حسین وہ عبادت ہے اس کا فقط ایک امام ہے اور اسے سید سجاد کہتے ہیں اس کا ایک امام اس کی امامت زین العبدین کے پاس اب سمجھے تم وہ عبادت کون سی ہے جس کی زینت زین العبدین ہے وہ عبادت ہے عزاداری حسین اور اگر یہ سمجھ گئے کہ عزاداری حسین ہی وہ عبادت ہے تو پھر بہت خوش رہا کرو کیوں کیونکہ اللہ عابد فقط حسین کے مہتمی کو کہہ رہا ہے یا حسین عابد عطا کی بات ہے نا خبلہ جو تمہارے حصے تھا وہ یہاں آیا ہے سیدہ سجاد ہی تمہارے حصے تمہارے پاس آ رہا ہے پتہ نہیں اللہ کی نظر میں عابد امام کی نظر میں عابد فقط حسین کا مات نہیں ہے فقط حسین کا ازاد دار ہے اور انہیں عابدین کہہ کر سجاد کہہ رہا میں زین العابدین سید السوجدین ساجد سجدہ کرنے والا ہے نا بس آجاؤ ہم آئیں اس منزل پر ساجد سجدہ کرنے والا اور مسجد جسے کیا جائے اور مسجد جہاں کیا جائے تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہ مسجد کس کی ہوئی کیسا سوال آگیا ہے نا اچھانے جہاں آپ نے سجدہ کیا کیونکہ اب آپ کے ذہن میں چیز سے چل رہا ہے کس کی مسجد ہوئی میں تو اقصر خیعتا ہوں مسجد شیعہ سنی تو ہوتی نہیں مسجد تو مسجد ہوتی ہے شیعہ سنی وہاں جانے والے ہوتے ہیں تو جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ تو مسجد ہوگئی اصولی اعتبار سے وہ جگہ مسجد ہوگئی وہ مسلح جس پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ مسجد کس کی آپ کی یا اللہ کی ہے نا جی اللہ کی مسجد ہوگی نا سجدہ آپ کر رہے ہیں مسجد اللہ کی ہے سجدہ آپ کر رہے ہیں مسجد اللہ کی یعنی آپ جب چاہیں اللہ کی مسجد بنائیں آپ جب چاہیں اللہ کی مسجد تعمیر کریں پتہ نہیں پھر چندہ کسی بات پر مانگتے ہیں وہ مسجد زیر تعمیر ہے کیوں آپ کو سجدہ کرنے میں کوئی دکت پیش آ رہی ہے سجدہ کریں مسجد بن جائیں سب مل کر کریں مساجد ہو جائیں گی مساجد مسجد سجدہ آپ نے کیا مسجد کس کی بہنی اللہ کی اب میں اس فرمان کو کہا لے کر جاؤں خدا کا واسطہ بڑی احتیاط رکھنا میرے مولا کا فرمان پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو بیدار کر کے پڑھنے لگا سجدہ کیا آپ نے مسجد بنی اللہ کی اور اب ممبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے علی کہہ رہا ہے انا مساجد اللہ میں ہم ہنا مسجد اللہ نحن مساجد اللہ میں اللہ کی مسجد ہوں ہم اللہ کی مساجد ہیں بہت توجہ میں اللہ کی مسجد ہوں میں اللہ کی علی کر رہے ہیں انا مسجد اللہ جو وج اللہ ہو اس کے مسجد اللہ میں ہونے کے لئے کیا آپ کا سجدہ پیشانی رکھنے سے ہی ہوتا ہے نا پیشانی چہرے پہ ہوتی ہے نا ارے وج اللہ سجدہ کرے تو مسجد اللہ بنے گی نا ابھی تو آپ کے میرے سجدے سے مسجد اللہ اور تمام حجتوں کے لئے ہم اللہ کی مسجد ہیں علی کر میں مسجد ہوں آپ نے بنائی مسجد اللہ کی ایک علی کہہ رہا ہے میں مسجد ہوں اللہ کی تو کیا آپ کے سجدے سے وہ مسجد بنی میں کہاں جاؤں یا مولا حسین میرا غازی بادشاہ میری مدد کر ہماری مدد کر بہت اتیاد سے بات کہیں چلی جائے گی آپ میں کہاں زندگی میں دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا مولا کی مولا جانے علی ہے اللہ کی مسجد علی ہے اللہ بات سادھا کر کر رہا علی ہے اللہ کی مسجد ایک سجدہ آپ نے بھی کیا آپ نے سجدہ کیا تب بھی مسجد بنی مسجد آپ کی ہو ہی نہیں سکتی مسجد ہوتی ہی اللہ کی ہے تو اب آپ نے بھی سجدہ کر کے مسجد بنائی اللہ کی علی کہ رہا میں بھی مسجد ہوں اللہ کی تو اب کیا آپ کے سجدے سے وہ مسجد بنی جو علی کہ رہا میں مسجد تو اسے تلاش خناب ہو جس کے سجدے سے کوئی تو ہے ایسا کہ جس کے سجدے سے یہ مسجد بنی ہے جس علی اب نے اب طالب کہتے کوئی تو ہے جس کے سجدے سے وہ ہوا جو امیر المومنین ہے کوئی تو ہے جس کے سجدے سے وہ ہوا جو ہونے سے نہیں ہوتا کوئی تو ہے جس کے سجدے سے وہ علی ہے جس علی کا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے ہمیں نہیں پتا علی کب سے ہے یہ علی جانے کہ علی کب سے ہے اور علی جانے کہ علی کب سے ہے دیکھیں سارے پردے ہٹا کر بات کر دات لینے میں وہ لطف نہیں ہے کبلا پردہ کچھ تو رہنا چاہیے ہل کسی چلمن سرخ جائے تو جلدی سے دیکھ لیا کریں کہ پسے پردہ کیا ہے اب آپ کو کیسے بتاؤں اگر وہ بے ہجاب ہو جائے تو پھر اللہ نہیں ہے محمد نے کہا وہ اللہ ہے بے ہجاب ہو تو اللہ نہیں ہے پتہ نہیں اس کا ہجاب ہے کیا کہ محمد کے سامنے بھی آئے تو رہتا ہے ہوئے 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 آپ سلامت رو اب یہ ہجاب جانے اور محمد جانے کہ کتنی معنوسیت ہے اس ہجاب سے محمد کو مجھے نہیں پتا کتنی معنوسیت اگر یہ لفظ آیا ہوا میں حلف اٹھا کہ کہنے کو تیار ہوں آپ کی سماعتوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا میں ہی نہیں پہنچا سکا میں اپنی غلطی مانوں گا محمد بادشاہ کتنے معنوس تھے اس ہجاب سے کہ جس ہجاب میں پرے نہیں کہہ رہا جس ہجاب میں اللہ سے مل کر آئے ہیں ایک دن جب گھر موجود تھے مخدومہ آلیہ پاس تشریف لائیں میرے بادشاہ نے اپنی مسند چھوڑی اٹھ کر کھڑے ہوئے مالک عزت اللہ کی عزت میں اٹھ اپنا سر جھکایا تاکہ محمد شفقت کرے بادشاہ نے اس سر پر اپنے لب رکھ کے بوسا دیا تو اب سر ہٹا کے کہنے لگے بیٹی تیرے کیا کہنے تیرے بالوں سے مجھے وہی خوشبو آتی ہے جو میراج کے پردے سے آتی آپ یقین مانی ہیں میں جتنے ہو سکتے تھے اعتیات اور عدب قدام ان کو ملغوز خاطر رکھ کے گزر گیا ابھی بھی میں نے کتاب کے لفظ پورے آدھا نہیں کیا خوشبو میراج کے پردے میں محمد رکھ جائیے پہلے کیا کہہ رہے ہیں ادنو من میراج محمد اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے ادنو من میرے قریب آئیے میرے قریب آئیے قریب دور یہ تو سمت کے لئے ہوتا ہے شاہ جی مجھ سے قریب ہیں حیدر بھائی مجھ سے دور ہیں یہ قریب اور دور تو ذات وجود مقام یہ تو قریبی اور دوری اس کے اعتبار سے ہے وہ تو واجب الوجود ہے وہ تو غیب الغیوب ہے وہ تو لا مقام ہے اس کی تو کوئی سمت نہیں ہے اس کو مغرب اور مشرق میں ڈھونڈنے والا ہلاک ہو گیا اس کو شمال اور جنوب میں ڈھونڈنے والا تو مر گیا پھر بھی وہ کہہ رہا ہے تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے نشانی بھی بتا رہا ہے اور پھر بلا کے بھی لے گیا کہاں لے گیا نہیں پتا تم یوں دیکھتے ہو کیا پتا وہ کہاں لے گیا تمہیں تو نہیں پتا جہاں وہ لے گیا وہاں لے جانے کے بعد نہ کوئی سورج نہ کوئی چان نہ ستارہ نہ زمین نہ ہی عرش نہ ہی سمتیں نہ ہی قطب نہ قریب نہ دور جہاں قریب اور دور نہیں ہیں وہاں وہ کہہ رہا ہے محمد میرے اور قریبہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی قیفیت ایک عجیب سار تاریہ آپ آباد رو جہاں قریب اور دور نہیں ہیں وہاں محمد میرے اور قریبہ میرے اور قریبہ اور محمد ایک جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں جیسے جانتے ہیں وہیں جانا ہے ہوئے ہوئے مجھے واپس لاہور جانا ہو تو لاہور جاتے ہوئے راستے میں سے کسی سے پتا نہیں پوچھتا جاؤں گا میرا گھر کہا ہے کوئی مہمان بلا لے تو پھر ضرور پوچھتا بھلا لگتا ہوں پتا جو نہیں ہے وہ محمد پلٹ کے وہیں جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے تو جانتے ہیں کہاں جانا ہے جانتے ہیں کہاں جانا ہے کوئی آواز تو تھی اس کی جس کی کوئی آواز نہیں آئے کوئی آواز تو تھی اس کی جو زبان نہیں رکھتا کوئی آواز تو تھی اس کی تھی جو سوت نہیں رکھتا جو آوازوں میں بات نہیں کرتا کوئی احساس تو محمد کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اس کا جو دل ہی نہیں رکھتا اس بے دل کے دل رکھن وہ بے دل ہو کر سمجھ رہا تھا طبیقہ محمد ہم نے تیرے دل پہ نگاہ کی اور تیرے دل میں علی سے زیادہ قریب تیرے کسی کو نہیں پایا تو ہم علی کے ہی لہجے میں تجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اب جہاں علی کا لہجہ جا سکتا ہے علی لے گئے لہجا علی لے گئے ایسا تو ہو سکتا ہے تو علی چلے گئے آپ کو مشکل لگتا ہے اللہ لے گئے ایسا تو ہو سکتا ہے جہاں اللہ بھائی کو لے جائے وہاں بھائی کو نہ لے جائے باریک بات بھائی کو نہ لے کے جائے اب مجھے نہیں پتا کیسے تھا لیکن محمد مالک نے یہی کہا محمد مالک نے کہا بڑا راز ہے اسرار میرا پادشاہ میرا مالک میرے سینے کو ایسا کھو میری زبان آپ تک پہن جائے میں لفظ تلاش رہا ہوں جس میں بند کا سکھوں کچھ ہوتے ہیں فضائل پڑتے چلے جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اسرار اسرار میں معاملہ یہ ہے اسرار بھی راز ہوتا ہے راز کھل جائے تو کھل جاتا ہے اسرار ایسے راز کو کہتے ہیں جو کھل جائے پھر بھی نہ کھلے پتا چل جائے پھر بھی پتا نہ چلے بندہ قسمہ جا گئی تھوڑی در بعد تک نہیں آئی یہی اسرار ہے خدا کی قسم میں وہ لفظ تلاش رہا ہوں کہ میں آپ تک جملے کی صورت میں پہنچا ہوں اور پہنچ جائے اب میں یہاں پہ قرآن اور پھر فرمان جو میری حدود ہیں ہمیشہ ان کو ملا کے پڑھنے لگاؤں پہلے علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں بڑی توجہ رکھئے گا جب پہنچے نہ مقام او ادنا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پڑھ رہے تھے سید و ساجدین ہمیں ساجد سمجھا رہے تھے پھر مسجد سمجھانے لگے اب او ادنا آ گیا ایسا ہی ہے اسے لئے میں نے جوڑا ہے رب سنیے گا مالک کی مالک جانے مقام او ادنا کیا مطلب مقام او اد قابا قوسین یہ قرآن کا لفظ آ گیا نا قابا قوسین اتنے قریب آ گئے قابا قوسین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں قابا قوسین کا مطلب قاب قوسین دو دو کمانیں عرب میں یہ قہاوت کے طور پر استعمال ہوتا تھا کمان ایک ہاتھ جتنی لمبی ہوتی ایسی اسے پھر یوں ایسے جب رسی باندھی جاتی درمیان میں لچک دار ایسے سمٹ کے اتنی رہ جاتی ایک ہاتھ جتنی لمبی دو کمانیں مطلب دو ہاتھ ایک ہاتھ یہ ایک ہاتھ یہ عرب میں جب کوئی دو قبیلے آپس میں سلوہ کرتے تھے نا کہتے تھے اب ہم بھائی بھائی ہیں تو وہ اپنی کمانیں ایسے ایک دوسرے کے سامنے جوڑ کر رکھ دیتے تھے ایسے ایک کمان ادھر ایک ادھر جوڑ کر رکھ دیں اب تیرا دشمن میرا دشمن اب تیرا دوست میرا دوست اب جو تجھ سے جنگ کرے گا اس نے تجھ سے نہیں کی ہم سے جنگ کی یہ عرب کا قانون تھا کہ جب کمانیں آپس میں جوڑ کر رکھ دی جائیں تو پھر اب کسی ایک سے جنگ کرنے والا دوسرا خود بخود شامل ہو جاتا تھا تو نے اس سے نہیں کی مجھ سے کی ہے اللہ نے اپنی کمان محمد کی کمان سے رکھ کے بتایا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جو تیرا دوست وہ میرا دوست جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی اور جو تجھے کہتا رہا بھول گئے وہ اللہ کے علم پہ شک کرتا رہا جو تیری آواز پہ آگئے وہ اللہ کے بلائے پہ آگئے جو تیری آواز پہ نہ پلٹے اسی لئے اللہ نے کہا جس میں محمد کی آواز سے آواز کو بلند کیا تمہ سارے آمال غارت ختم کیوں ارے جاہلو کمانے جوڑ رہی ہیں ہم نے قعبہ قوسین مطلب یہی ہے کمانے اب اس کا دشمن اب میرا دشمن اس کا اور وہی ہوا جو اللہ کا دشمن تھا محمد نے اپنا دشمن بنا خمار دیا وہی جنگہ ایسے ہی کیا اللہ کا دشمن تو میرا دشمن ہے اور یہاں جو میرا دشمن اللہ نے کہا یہ تو میرا دشمن ہے علی نے یہی کام کیا نا اللہ کے دشمن قولی مارتا رہا اور جب غدیر میں علی کا دشمن آیا تو پھر اللہ نے مارا آئے 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 آپ سلامت رو ان ہاتھوں کی کعبہ کوسان بناؤ حیدری آپ آباد رہیں آپ آباد رہیں یہ فضائل کے بیچ میں جو معرفت کے موتی ہیں آپ قمال انداز میں تسلیم کر رہے ہیں اب ایک ہو گئے دوست بھی ایک ہو گئے دشمن بھی ارے پاگل سمجھا ہے کیا آپ نے ہم کو یہی کام جو لاکھوں روپے میں ہو رہا ہے چند ہزار میں ہمارے گھر کے کمرے میں ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ نہیں پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں کمیٹیاں ڈالیں گے تنخواہ جمع کریں گے پرافٹ نکال نکال کر رکھیں گے کیوں عزداری کروانی مجلس کروانی عزداری کروانی اچھا بھائی تو کمرے میں کرا لیجئے چالو حسین نے کیا کوئی شرط آیت کی تھی حسین کی معنی کو یہ کہا نا خدا کی قسم زمانہ سمجھا ہی نہیں لوگ میں پتہ نہیں آپ کیسے اس جملے کا استغبال کریں لوگ حسین کو سخی کہتے ہیں میں خطو نہیں حسین کا چاہنے والا اتنا بڑا سخی ہوتا ہے کہ اپنی ساری سال کی کمائی صرف اس لیے لگا دیتا اور دھیان رکھنا کہیں حسین سے دشمنی کر کے اللہ کا دشمن نہ بن جانا ہوئے 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 آپ سلامت رہو اپنی ساری کمائی لٹا دیتا ہے آپ آباد رہو آؤ حسین کے دوست بن جاؤ آؤ علی کے دوست بن جاؤ یہ کام بند کمروں میں ہو سکتا ہے اپنی اپنی دوستی اپنے دشمن جیسے علی اور ماتم جنت کے لئے کر رہے ہوں خدا کی قسم اس کا جواب تجھے ٹھنڈ ڈال دے گا جنت وہ تو ہم بانت ہیں پوچھ کر دیکھو کسی ماتمی سے تجھے ماتم کے عوض جنت چاہیے وہ کہہ گا ابھی جہاں کھڑے ہو کے ماتم کر رہا تھا نا جا جا کہ وہاں کی مٹی اٹھا وہی جنت ہے فرمان معصوم بتا رہا ہوں میرا مولا آپ ازداری یہ حسین کر رہے نا یہ ذکر ازداری خیصہ ہے ماتم ازداری خیصہ میں ذکر کر رہا ہوں میرا پسینہ بہر ہے آپ سن رہے ہیں آپ کبھی پسینہ بہر ماتم ماتم کرتا پسینہ بہتا میرا مولا آنسو بھی بہتا ہے نا اور خون بھی بہتا ہے آپ بتاؤ ان تین میں سے کس قطرے کا بتاؤں اب تینوں کا بتانے گیا تو بہت دور بات چلی جائے گی چلو خون کر چھوڑتے آئیں پسینہ اور آنسو ان میں سے ایک کا بتاؤں کہ جو تیرا یہی مولا سید ساجدین زین العابدین یہ سید سجاد میرا مولا علی ابن حسین اپنے خیمے میں بیٹھ کچھ صحابی آئے ہیں نعرے تکبیر اللہ مکبر نعرے رسالہ نعرے حیدری آئے چلیں کوئی بات نہیں آپ تک میرا خیال کم از کم اتنی آواز تو پہنچے گی خیر مولا آپ کو سلامت رکھے تب تک یہ چل پڑے گا مالک اپنی مسنت پہ تشریف فرما اپنے خیمے میں صحابی آئے اور آ کر کہتے مولا ہم آج فلان آپ کے صحابی سے ملے وہ ایسے گریہ کرنا ضروری مولا کیا اس طرح کرنا لازمی مولا کیا اس طرح کرنا لازمی ہے بڑی توجہ بادشاہ نے ایک فرمان میں قیامت کر دی تیرے مولا سیدہ سجاد نے کہا جو بھی میرے بابا حسین کی ازاداری کرتے ہوئے ایک قطرہ آنسو یا ایک قطرہ پسینہ بہاتا دیتا ہے اللہ اخبار فرشتے کھائے سے بنے ہیں سجاد کہہ رہے ہیں مولا فرشتے کھائے سے بنے ہیں نور کے آپ حسین پر روتے ہو پانی بہتا ہے اللہ تیرے آنسو کے پانی سے نور کا فرشتہ بناتا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ حسین پر بہایا جانے والا آنسو اپنی حقیقت میں نور ہے یا اللہ کو وہ نور لگتا ہے اور جس پہ بہائے جانے والا تیرہ میرا آنسو حقیقت میں نور ہو جائے وہ حسین پتا نہیں کیا ہوگا وہ حسین کس عزمتوں کا مالک ہوگا میں نہیں جانا اور سیدو ساجدین عبادت کا کرینا بتا رہے ہیں ابھی صرف عبادت کی عظمت بتا رہا میرا مولا ہم جس عبادت کو اپنی روز مرہ کے زندگی میں شامل کی ہیں روز کر کر کے ہم خودی بھول جاتے ہیں ہم ہیں کون اور اچھا ہی ہے شاہد نہیں یقینا کیونکہ مولا نے کہا اگر ایک ازادار مولا سجاد بادشاہ اگر ایک ازادار کو یہ پتا چل جائے کہ حقیقت کے جہان میں وہ کیا ہے تو وہ یہ جان کر خوشی سے مر جائے گا حقیقت کے جہان میں وہ ہے کیا کہ وہ خوشی سے مر جائے گا خود کے بارے میں جان کے اور جب تو خود کے بارے میں نہیں جان سکتا اور جب تو اپنی فضیلت جان کر زندہ نہیں رہ سکتا عجیب بے اقل ہے علی کی فضیلت جان کے زندہ رہ لے گا آپ سلامت رہو مولا آپ کی زندگی کرے اب میرے پیش نظر وہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو دو سال پہلے جوادیہ امام بارگاہ میں موجود تھے جب میں نے حسین کی زبانی علی میں نے خطبہ عبیس پڑھا تھا چند جملے پڑھ کے میں نے حسین کا فرمان سنایا تھا جب کسی نے آ کے کہ مولا ہمیں بتائیے علی کی فضیلت حسین نے بنیازی سے دیکھ کر کہ اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں علی کو فقط محمد اور اللہ جانتے اللہ کو فقط محمد اور علی جانتے نہیں こう محمد کو فقط اللہ اور علی بات اللہ محمد اب اللہ محمد ہو کر بھی محمد ہے علی ہو کر بھی علی ہیں میں سوچ تھا یہ محمد تب جب آ کر کہتے ہیں ہم محمد تو کلونا محمد ہیں یہ جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم علی مولا محمد کا فرمائے علی ہے کہا یہاں تو کلونا محمد ہم سب محمد ہے وہاں ہماری حقیقت علی ہے ہم سب علی ہیں یہ جس مقام پر میں کچھ دیر پہلے آپ کو ایک عالم حویت کے سفر سے لے کر گیا تھا جب اس مقام او ادنا پر محمد پہنچے تھے تو تب وہاں نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ وہ تھا نہ یہ تھا نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا نہ گول تھا نہ چکور تھا نہ تکونہ تھا بھئی کچھ بھی نہیں تھا وہاں کیا تھا یہ بتانے کے لیے آج تک کوئی لفظ خالقی نہیں ہوا تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی اب یہ کیسے پتا چلے گا وہاں کون اللہ تھا کون علی تھا کون موم ہوئے 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 آپ سلام مت رو یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں انہوں نے بتایا ہم وہاں گئے مولا گئے ہم اس سے ملے مولا ملے وہ ایسے بولا مولا بولا وہ علی کے لہجے میں بولا جی مولا بولا وہ جب بولا علی کے لہجے میں بولا مہت اُرْلِمِنِّ محمد اور قریب کتنا قریب قابع قوسائم مقامی اوہ دنہ پہ پہنچ گئے قابع قوسائم کمانیں جڑ گئیں اور کمان ایک ہاتھ کی ہوتی ہے نا قوسائم دو قابع قوسائم دو قمانیں مطلب محترم بیٹھے سید بیٹھے ہیں اور میں دیکھیں قریب ہیں نا کتنے قریب ہیں باقی سب سے سب سے آگئے ہیں قریب ہیں ابھی سید ہاتھ بڑھایا ہے ایسے میری طرح سید ہاتھ بڑھایا میں نے بھی ہاتھ بڑھایا ہاتھ مل نہیں رہا ہمارا نہیں مل رہا نا یہ دیکھئے فاصلہ ہے تو یہ قابع قوسائم نہیں ہے دو ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ ہے وہاں دو ہاتھ سے کم کا فاصلہ ہے اے 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 اب سید ہاتھ بڑھاو نا یہ ہاتھ سے ہاتھ لگا تو اب یہ دو ہاتھ یا اس سے کم اور ادنا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا اللہ نے کہا قابع اور اللہ کسی ناقص شہر کی مثال نہیں دیتا اللہ نے خود کہا اب وہ قابع کا حسین کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی دو ہاتھ بڑھ رہے ہیں ایک ہاتھ تو علی کا نظر آگا محمد کا نظر آگیا اب دوسرا اللہ کا ہاتھ دکھا دکھا نا ایک ہاتھ تو علی نے بڑھا دیا محمد نے اللہ کی طرف اب اللہ کا ہاتھ محمد کی طرف بڑھے گا تو قابع قوسین قائم ہوگی ہے نا کرنی ضرور ہے قرآن ہے یہاں تُو نے کہا کہ اللہ نے ہاتھ بڑھایا وہاں مبارک ہو تُو خافر ہو گیا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے وہ واجب الوجود ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کو صرف آواز نہیں جب جب چاہیے تھا وہاں والی تھا آپ سلامت رو اب میں نے بڑی اعتیاد سے جملہ دا کیا ہے میں نے لفظ چاہیے جب جب اللہ کو علی چاہیے تھا وہ تب تب وہاں تھا جو شہد چاہیے ہوتی ہے نا اسے چاہت کہتے ہیں اور یہی اللہ نے کہا تھا کونتو کنزل مغفیہ میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں میں نے چاہا اللہ کی میں کے اظہار کو علی کہتے ہیں ظاہر ہو گیا پہنچے مقامِ وعدنا میں دیکھی یہاں رکھ جاؤں تب بھی لیکن مجھے ایک منظر آگے صرف ایک منظر پہنچے محمد ٹھہر جائے روح جائے عودنا پہنچ رہے اب روح جائے اب ٹھہر جائے اب انتظار کیجئے اب محمد انتظار کیجئے کیوں محمد آپ کا رب آپ کا رب اب میں ایک لفظ کہوں گا اور کہنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہوں گا اس پہ حیران نہیں ہونا میں اگلے ہی جملے میں محمد آپ کا رب دو لفظ یہاں کہے گئے میں کہتا ہوں پہلا لے لو دوسرا لے لو فرق پڑتا ہی کوئی نہیں محمد آپ کا رب حالتِ سلات میں ہے محمد آپ کا رب حالتِ سلات میں ہے محمد آپ کا رب حالتِ سلوات میں ہے جو مرضی لے لے ہیں اور جنہوں نے اس کی تشریح کر کے لکھی درک انہوں نے لکھ دیا محمد ٹھہر جائیے انتظار کیجئے آپ کا رب عبادت کر رہا ہے اب یہ میں نے ابھی پہلے میں نے اعتیاد کی تھی یہ بے اعتیادیاں تو آپ کو اثر کتاب میں مل جائیں گی محمد آپ کا رب عبادت کر رہا ہے غلط یہ بھی نہیں ہے حالتِ سلات میں ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے حالتِ سلوات میں ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ سادہ زبان میں عبادت کرنے والے کو ہم عابد کہتے ہیں اور اس کا تصور جب بھی آتا ہے اسے ہم معبود کہتے ہیں تو آپ تو یہی سوچ کے بیٹھے ہیں وہ معبود ہے عابد نہیں ہے آپ یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ تو معبود ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے کمال ہو گیا کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا پڑھا ہوتا تو پتہ چل جاتا اللہ پورے قرآن میں صرف یہیں تو قیرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِقَتُ يُسَلُّونَ اِنَّ اللَّنَ نَبِي میں نبی پر سلوات قائم کیے ہوں اللہ کب سے کہ جب سے میں ہوں میں نے کہا تو جب میراج پر محمد ملنے آئے تھے کہ اس وقت بھی حالت سلوات میں تھا تو اگر سلوات پڑنا عبادت ہے تو اللہ تب بھی کر رہا تھا کر رہا تھا نا اللہ سلوات تو تب بھی پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے نا پتہ نہیں اللہ اچھا پڑھ رہا بھی ابھی پھر میں یہی کہوں گا لفظوں کی کہتی ہیں اللہ کیسے پڑھ رہا ہے یہ ہمیں نہیں بتا اِقْرَا کہنے والا خود پڑھتا نہیں ہے ہائے 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 چلیں جہاں پات پہنچ گئے خود پڑھ اسے خالق ہے کلام ہے پتہ نہیں کیا لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ کچھ کر رہا تھا وہ تو خود کہہ رہا یُسَلُونَ عَلَى النَّبِي ہے نا تو پھر سید نبی تو سامنے آ گیا نبی تو سامنے آ گیا اور ادنا پہ آ گیا ہاتھ سے ہاتھ ملا تو اب بتاؤں میرے بادشاہ میرے مولا محمد مالک سے ایک بار بہت باقیہ یاد ہے خیبر کا جو علی کیانی کی اطلاع دے گا اس کو مو مانگا انام دوں گا ہے نا اطلاع کس نے دی تھی سلمان میں یا علی یا علی آ گئے موگر میں پڑھ چکا محمد بادشاہ سے آ کر انہوں نے کہا اور انام دے دیا اسی روایت کا تسلسل پڑھ رہا ہوں اسی روایت کا کہ سلمان کو وہ جو راز جو اللہ میں اور محمد میں باتیں ہوئی تھیں جب وہ اسرار سلمان کو دیئے ہیں میری پوری تقریر اس میں بند ہونے جا رہی ہے بڑی توجہ رکھنا تب سلمان کو یہ بتایا تھا کہ کیا بتائیں تمہیں جب ہم اور وہ ہم اور وہ سے پرے تھے اے یا علی نہ 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 ہوا ہوا نہ 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 ذہن میں رکھنا پریشان نہ ہوا کہ جب ہم اور وہ ہم اور وہ سے پرے تھے اب تمہیں کیسے بتائیں کہ ہم ایسے مقام پہ تھے کہ وہ ہم تھا ہم وہ تھے ہم ایسے مقام پہ تھے کہ پھر بھی وہ وہ تھا ہم ہم تھے وہ میذبان ہو کر مہمان ہو گیا ہم میذبان ہو گئے ہم ایسے مقام پہ تھے کہ میذبان نے پھر بھی میذبانی کی ہے اور میہمان نے تو پلکنا ہی تھا اے اے جائلی ہم وہنا محمد بول رہے ہیں کہ اور میذبان نے تو پلٹنا ہی تھا میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا ہجاب تھا جو نہیں بھی تھا اور تھا میں تمہیں کیسا بتاؤں کہ وہ ادنا کیا ہے کہ جسے تم آج تک سمجھ نہ سکے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ہم ایسے مقام پہ تھے کہ جب فاصلہ نہیں تھا اور جب فاصلہ نہ ہو تو ذاتیں دو نہیں ہوتی ہیں اوہ میں کہہ کے چلا گیا سوچ رہے ہو جب تک دو ہیں فاصلہ ہے دو ہیں آپ کی روح آپ کے بدن میں ہے تو روح الگ ہے آپ کی ذات کا حصہ ہے مولا محمد نے کہا ایسے مقام پہ تھے جب فاصلہ نہیں تھا جب فاصلہ نہ ہو تو ذاتیں دو نہیں ہوتی محمد کہہ رہے وہ ہم ہوئے ہم وہ ہوئے وہ وہ رہا ہم ہم رہے ہم وہ ہوئے وہ ہم ہوئے ہم ہم رہے وہ وہ رہا اس نے وہ رہتے ہوئے وہ کیا جو وہ تب سے کر رہا تھا جب اسے پکارنے کے لیے لفظ وہ بھی نہیں تھا وہ وہی کرتا رہا اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا وہ فیل سے مبرہ ہے نا میرا بادشاہ کہتے ہیں وہ وہی کرتا رہا جو وہ کر رہا تھا یعنی جو درود وہ قائم کیے تھا وہ وہی درود قائم کیے ہوئے تھا مالک کہتے ہیں مجھے ادنو منی کہنے کے باوجود وہ درود پڑ رہا تھا اصرار ہیں اور ہوتا ہے یہ اصرار میں تو ایسا ہوتا ہے کہا مجھے ادنو منی کہنے کے باوجود درود قائم تھی کیسے یا اللہ سے پوچھنا ہے یا قائم سے پوچھنا ہے آپ دلامت رو وہ ادنوں منی کہنے کا باوجود درود قائم کیے ہوئے تھا اور وہ میرا استقبال کر کے بھی درود قائم کیے ہوئے تھا حیران ہوا ہے سلمان پہلو بدلنا شروع کیا پہلو بدلتے دیکھ کر مولا محمد نے اپنے ہاتھ کو سلمان کے قلب پہ رکھا سلمان نے ایسے دیکھا کہ مولا قریب تھا کہ بھٹ جائیں ہوئے 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 آپ نے ہاتھ رکھا سخون آ گیا کہ سلمان ہم تیری قیفیت سمجھ رہے تھے ہم نے اسی لئے ہاتھ رکھ دیا تاکہ امانت ان تک پہنچ جائے جن تک پہنچنا ہے نہیں سمجھے آپ نہ محمد سے سلمان پوچھتے نہ وہ بتاتے نہ آج ہم اور آپ یہ بات کرتے اور محمد نے سلمان کے دل پہ نہیں تیرے دل پہ ہاتھ رکھا کیسے سمجھے گا رحمت اللہ العالمین کیا ہوتا ہے ہاتھ رکھ کے سخون دیا ہے کہ سلمان ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب یہ اور سننا باقی ہے تجھے کہ سلمان وہ ادن منی کہہ کر بھی درود قائم کیے ہوئے تھا کہ وہ اللہ ہے کہ وہ اللہ ہے اب کیفیت سمجھ لی تھی نا سلمان کی کہا سلمان تو یہی سوچ رہا ہے تو یہی سوچ رہا ہے کہ ادن منی کہا مجھے تو وہ بھی تو عبادت ہی ہوئی نہ اور درود قائم ہوئی تو وہ بھی تو عبادت یہ کیوں کر ہو سکا سلمان کیا تُو نے کبھی علی کو نہیں دیکھا کہ مولا ہمیشہ دیکھا کہ کیا علی ایک ہی وقت میں دو عبادتیں کرنے پر قادر نہیں ہے سلمان نے فوراں کہا مولا حالت رخو میں زخاة دی تھی وہ بھی عبادت یہ بھی عبادت کہ جب علی کر سکتا ہے تو پھر وہ تو کرے گا نا آپ سلامت رو کہ پھر علی کر سکتا ہے وہ تو کرے گا نا سلمان کیسے بتا ہے ہم تمہیں وہ واجب الوجود ہے لیکن ہمارے استقبال کے لیے ہم نے ایک ہاتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا سلمان آلمین میں کوئی بھی ہو تو یہ سن کر مر جائے مگر یہ کہ وہ ولایتِ علی پر رہے مالک نے کہا مگر یہ کہ مر جائے سے مراد شک کرنے والا مر جائے اسی کو مرنا نہ سمجھیا کیلیا یعنی جس کا یقین ولایت پر نہیں ہے مولا نے کہا وہ یہ سن لے تو مر جائے عقید شک کرے تو مر گیا سلمان ہم نے ایک ہاتھ کو اپنی طرف آ دے بس صرف دو جملوں کی زحمت اور وہ کہنے لگا ہوں میں اس کے لیے اتنی محنت کر کیا سلمان ہم نے ایک ہاتھ اپنی جان اس کا موجزہ تھا اس کا اجاز تھا لیکن سلمان اس ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مجھے اتنی ہی خوشی ہو رہی تھی جتنی خوشی مجھے اس نور الہی نور ازلی کی طرف بڑھتے ہوئے ہو رہی تھی میں اس نور کی طرف بڑھتے جو قیفیت محسوس کر رہا تھا محمد رخ جاؤ اب رخ جاؤ یہ کہنے پر میں رخ گیا اب جو ہاتھ میری طرف بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کر میں نے وہی قیفیت محسوس کی سلمان نے حران ہو کر پوچھا مولا وہ ہاتھ کیسا تھا کہ کیا بتاؤں کیسا تھا بس یہ سمجھ لے وہ جو علی نے زکاة میں انگوٹھی دی تھی نا وہ میں نے اسی ہاتھ میں دیکھے آپ سلام مولا سید ساجدین تو سن رہے ہیں پتہ وہ ساجد جو ہمارے ساتھ وہ بھی سن رہا ہے پوچھ رہا تھا دیکھو مولا نے ایسے یہاں پہ رکھ کے جواب دیا وہ انگوٹھی ہم نے وہاں دیکھی اب مجھے نہیں پتا انگوٹھی گئی یہاں سے وہاں محمد مولا نے کہا تو جس کی انگوٹھی جا سکتی ہے ہاتھ کیوں نہیں جا سکتا ہاتھ جا سکتا ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا ید اللہ ہے ید اللہ علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں علی سر تپا ید اللہ ہے کیسے بتائیں سلمان وہاں تھا ہمارے استقبال کو بڑھا اس نے میزبانی کے تمام اصول پورے خیئے اس نے ہمارے لئے سواری بھیجی اس نے ہمارے لئے احتمام کیا اس نے ایک اچھے میزبان کی ورنیتی اپی نکالi ہمیں ہمیں وہاں پر ٹھہرایا جہاں پر کوئی بھی نا پہنچ سکا اور سلمان میں ویسے ہی پہنچا جیسا زمین سے چلا تھا ویسا ہی پہنچا جیسا زمین سے چلا تھا سلمان بس اس وقت وہاں ایک سجدہ ادا ہوا یا علیہ یا علیہ یا علیہ بہت احتیاط جہاں سے بات شروع ہوئی ہے یہی عنوان ہے آج کا کہا سلمان کیا بتائیں اس وقت وہاں ایک سجدہ ادا ہوا سلمان نے فوراں پوچھا مولا وہ سجدہ آپ نے کیا کہا سلمان ہاں میں نے بھی کیا اور نہیں کیا یا علیہ کہا مولا آپ نے بھی کیا اور نہیں کیا کہا ہاں سلمان محمد نے بھی کیا کیا اور نہیں بھی کیا کہا مولا میں سمجھانے کہا سلمان رک جا ٹھہر جا کہا مولا زدنی بیانہ کہا پھر قریب آ سلمان قریب آئے پھر دل پہ ہاتھ رکھا سلمان وہاں جب پہنچے تو نور پھر اور نہیں رہتا میں اپنے وطن کو لوٹ کر گیا تھا اور کیسے بتاؤں سلمان کہ جب محمد کی رجعت ہو رہی تھی میں نے وہیں لاکے ملا دیا ہے خور شاہ میں جو خمسہ چل رہا محمد کی رجعت ہو رہی تھی محمد کہہ رہے ہیں جب میری رجعت رجعت کہتے ہیں پلٹ جانے کو پلٹ رہے ہیں محمد مولا کہہ رہے ہیں جب میری رجعت ہو رہی تھی یعنی میں پلٹ کے اسی نور کی طرف جا رہا آج تک زمانہ جاہلی رہا سب کہتے ہیں رجعت مولا واپس آئیں گے اوہ محمد کی رجعت یہاں آنا نہیں ہے وہاں پلٹنا ہے کمال ہو گئی ہے آپ سلامت رہیے آپ آباد رہیے محمد کی رجعت ادھر پلٹنا ہوئے وہاں پلٹے ہیں اور وہیں تیری میری رجعت ہے جو یہاں کی رجعت ہے کیا بتاؤں جب محمد پلٹ رہا جب رجعت تھی وہاں نور نور سے ملا ہم وہ ہوئے وہ ہم ہوا پھر بھی وہ وہ رہا ہم ہم رہے اس نے میزبانی کے فرائض کیا خوب انجام دیئے کہ اس وقت ایک عبادت بھی ہوئی اور سلمان ایسی عبادت تو قبی قائم نہ ہوئی سلمان کیا بتائیں کہ اس کے نور کے ایک چمخت ہوئے گوہر نے ایسا سجدہ کیا سلمان کیا بتائیں ایسا سجدہ کیا کہ وہ آواز جو ادنو منی کہہ رہی تھی وہ آواز سبحان اللہ کہنے لگی وہ آواز الحمدللہ کہنے لگی وہ آواز اللہ اکبر کہنے لگی آپ ابھی سن رہے ہو کیا پڑھتے ہو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کس کی تسبیح ہے ہوئے 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 اور کس کی تسبیح ہے کس کے نام سے پڑھتے ہو ہے نا سیدہ کی تسبیح کہا ایک ایسا نور تھا اس نور کے نور کا ایک ایسا نور تھا سلمان نور العلہ نور کا ایک ایسا سلسلہ تھا اب کیا بتاؤں ایک ایسا چمختہ گوہر تھا جو وہی تھا مگر نہیں تھا اور وہ تھا اور اس نے جب سجدہ کیا سلمان ادن و منی کہنے والی آواز میں اللہ اکبر کہا اب ادن و منی کون کہہ رہی تھی آواز ادن و منی کہنے والی آواز میں سبحان اللہ کہا ادن و منی کہنے والی آواز میں الحمدللہ کہا سلمان جب اس نور میں سجدہ کیانا تو وہ ساجد ہوا اور وہی مسجود ہوا اب ممبر سلونی پہ علی کہہ رہے ہیں انال ساجد انال مسجد علی کہہ رہے ہیں علی میں کیا کروں جاؤ کھولو کتابیں پڑھ لو علی کہہ رہے ہیں اب کوئی تفسیر تک پہنچے تو پتا چلے اسے اللہ اللہ کہنا آسان ہے ماننا اسے اللہ مشروط ہے محمد کو ماننے سے مشروط ہے علی کو ماننے سے وہ واجب الوجود ہے وہ کیسے بتاؤں میں ان لفظوں کا مان ہی تمہیں میں بار بار کیوں لیتا ہوں محمد مالک آ کر کہہ دیتے کہ مراج پہ گیا تھا اللہ کے نور سے ملا تو اس نے سجدہ کیا مازل اگر ایسا کہہ دیتے کیا بنتا تیرے ایمان کا دو باتیں سمجھتا تو کیا ایک یہ کہ گئے تو وہ اس نور نے سجدہ کیا یعنی محمد کو سجدہ کیا گیا فینش ہے نا اچھا اور دوسرا کیا سمجھتا اچھا اللہ کا نور سجدہ بھی کرتا ہے پھر اللہ بھی ہم جیسا ہی بدن رکھتا ہوگا تب بھی گیا سمجھ تو صحیح اللہ ایک لطیف سا جملہ مالک نے آتا کتنی حساس بات ہے یہ سمجھ محمد مالک کہہ رہے ہیں اس کا ایک نور جو اس ہی سے تھا وہ ہی تھا مگر نہیں تھا اس نے سجدہ کیا اس ہی نے سجدہ کیا مگر اس نے نہیں کیا اور وہ سجدہ کر کے ساجد بھی ہوا مسجود بھی ہوا کتنی لطیف بات ہے کتنی حساسیت ہے نا اس میں اللہ کی یہی حساسیت اظہارِ علی ہے یہی حساسیت علی کے بغیر اللہ کی حساسیت کیسے بیان کروگے بس آخری جملے ہیں ساجد سجدہ کرنے ہوا مسجود جسے اب سجدہ کرنے والا بھی وہ تھا جسے کیا جا رہا تھا وہ بھی وہی تھا یعنی وہ خود کو خودی کرے تو یہ وہی کر سکتا ہے تم اسے کرو یہ اس کا فخر نہیں ہے وہ خود کو خودی کرے تو فخر لیکن اب خود کو خودی کیسے کرے وہ تو وہ ہے کہ جو خود کو خود سجدہ کر کے بھی نہیں کرتا کیوں بے نیاز ہے اور اسے حاجت نہیں ہے محمد مالک نے سارے اسرار کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھ کے کہا لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤ سجدہ کرنے والا کیا تھا اور جسے کیا جائے وہ اور جہاں وہ کرے وہ محمد مالک نے کہا جب اس کے نور میں سجدہ کیا تو وہ ساجد ہوا اسی کو کیا تو وہ مسجود ہوا اور جہاں کیا وہ مسجد ہوئی بس اسی مسجد سے میں نے علی کا نور نکلتے دیکھا اسی لئے علی کہہ رہے ہیں انا مسجد اللہ میں اس کی مسجد ہوں سلمان نے پاؤں پکڑے نہیں بادشاہ کے قدموں کو ایسے اپنے سینے سے لپیٹ کے بیٹھ گا مولا نہیں مولا نہیں مولا نہیں بادشاہ کہتا ہے سلمان کیا ہو گیا سبر کھا ہنسلہ کھا کہا مولا نہیں مولا نہیں مولا نہیں پھر تین دفعہ کہا کہا سلمان کیوں کہہ رہا ایسا ہو کہا گیا کہا مولا آپ نے کہا اس نے سجدہ کیا خود ہی کو کیا وہ ساجد بھی خود ہے وہ مسجد بھی خود ہے وہ جو ہو وہ ہو سکتا ہے اور جہاں کرے وہ اس کی مسجد مسجد بھی اسی کی ہے ساجد بھی وہی ہے مسجد بھی وہی ہے لیکن میرا مولا سجدہ کرنے کے لیے حیت مایت نویت قیفیت کسی کا تو ہونا ضروری ہے نا آپ اگر کہہ دیتے کہ میں وہاں تھا اور میں نے سجدہ کیا مولا نہ پوچھتا لیکن تب اللہ کے نور نے ہی اللہ کے نور کو سجدہ کیا تو پھر نور کی کوئی تو حیت ہوگی کوئی تو مایت ہوگی کوئی تو نویت ہوگی کوئی تو نام ہوگا کہا جس نے اللہ کی طرف سے اللہ کو سجدہ کیا وہی ہمارا بیٹا سید و ساجدی ہائے 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 کہ وہی ہمارا دیکھو ایک جملہ ہوتا ہے تم اس جملے کی ابتدا میں استقبال کر لیتے ہیں اتنی محنت سے اس ایک جملے تکا ہے وہ جس نے اللہ کی طرف سے اللہ کو سجدہ کیا اسے سجاد کہتے ہیں سجاد یہ اس لفظ کے مطلب لے لو صرف مطلب باقی تفصیل سن لینا کراچی بھی جو مجال اس پر کے آئے ہوں وہ میں اس میں سجاد پہی پڑھیں ہیں میں نے تو وہ آپ سن لیجئے گا نیکٹ میں موجود ہیں اس سے آگے کہا یہاں میں ختم کر رہا جو اللہ کی طرف سے اور وہ سن کے اندازہ لگائیے گا آپ کو آخر میں وہاں تک لائیا ہوں لیکن بڑھا کے وہاں سے لائیا مالک کی مالک جانے جو اللہ کی طرف سے اللہ کو سجدہ کرے وہ علی ہے حسین کا علی ہے حسین کا علی اللہ کی طرف سے اللہ کو سجدہ کرے تو جو مسجد ہوتی ہے نا وہ بھی علی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے یہ علی میں نے آغاز یہیں سے تھا یہ علی ابن الحسین ہے ابو طالب کی آغوش سے علی صادر ہو تو مسجد اللہ ہے اور حسین کی آغوش سے جو علی صادر ہو وہ سجدہ کرے تو مسجد اللہ ہے اب کیا بتا ہے سجد سجدہ کرنے والا اب پوچھو کسی سے سجدہ کا کیا مطلب ہے سب یہی کہیں سجدہ کرنے والا ایک ہی زبان میں ایک ہی معنی کے لیے دو نام ہوئی نہیں سکتے آخری جملہ بس صرف معنی معنی بتانے اور ختم ہوئی نہیں سکتے ساجد سجدہ کرنے والا تو سجد جی سجدہ کرنے والا نہیں اچھا اب لغت میں چلے بھی جائیں گے تو بہت معنی ملیں گے تو بہت زیادہ سجدے کرنے والا بڑی معذرت سجدہ ایک ہی ہوتا ہے سجدے ہوتے ہی نہیں آئیں کچھ کہہ دیا ہے اللہ نے ایک ہی کروایا جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا سجدہ ہوتا ہے کبلہ سجدے نہیں ہوتے سجدے اگر کریں گے تو پھر مسجود بھی کئی ہو جائیں گے ایک مسجود ایک سجدہ وہی بار بار ہوتا ہے کیوں کیونکہ تو سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے ایک ایک لفظ سنیے گا بعد میں بلتان ازاداری والی مولا آپ کو سلامت رکھے آپ آباد رہو یہ بہت بڑی عبادت کرتے ہو محفوظ ہو جاتی ہے بعد میں سنیے گا آپ کو ایک ایک لفظ سے کئی کئی ابواب کھلتے جائیں گے اٹھا لیتے ہو سر سجدے سے اس لیے دوسرا کرنا پڑتا ہے پھر اٹھا لیتے ہو تو تیسرا کرنا پڑتا ہے پھر اٹھا لیتے ہو چوتھا کرتے ہو کہتے ہو سجدے کیے میں نے سجدے میں سر رکھے رکھنا رکھے رکھنا آپ کہیں گے سجدے میں سر ہمیشہ رکھیں تو پھر یہ باقی زندگی کیا کریں کمال ہو گئی ہے اس بدن کے سجدے کوئی سجدہ سمجھ لیا یہ بدن تھا آپ کے پاس تب جب آپ کی روح کو وہ عالمِ اروح سے پرے یومِ الست میں اللہ کہہ رہا تھا جب میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گرنا آپ کی روح نے سجدہ کیا تھا نا وہاں تب ہی تو یہاں بیٹھے ہو سجدہ ہے ہی روح کا تو اپنی روح کو روح اللہ کے سجدے میں رکھو سید و ساجدین یہی ہو سکتا ہے بیان اپنی روح کو روح اللہ کے سجدے میں رکھو تفسیر البرعان سے تیری مختب میں کوئی بڑی تفسیر ہے ہی نہیں علامہ آشمال بہرانی نے مولا صادق سے لوائت لے کر یہ لکھ دیا ہے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا وہ جو آدم میں روح موکی گئی تھی جس کی سمت میں سب نے سجدہ کر دیا وہ کون تھا بادشاہ نے آنکھیں اٹھا کے دیکھ کے کہا اندھا تو نہیں ہے تو دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے نہنو روح اللہ نہنو اسماہ اللہ ہم ہیں اس کے عسم ہم ہیں اس کی روح تو گرے رہو انہیں کے سجدے میں ساجد سجدہ کرنے والا ساجدین کس کی جمعہ ساجد کی جمعہ ساجدین تو سجاد کی جمعہ کیا ہے پوچھیں کسی سے پھر وہ ہی کہیں گے ساجدین کمال ہو گئی ہے کبلا ساجدین اگر ساجد کی جمعہ ہے تو سجاد کی جمعہ کیسے ہو گئی اب ذرا سوچ کے دیکھو تمہیں ساجد کی جمعہ تو ملے گی ساجدین سوچو سجاد کی جمعہ کیا ہے اتنے اہل علم تشریف فرمائے نہیں ذہن میں آئے گا کیوں سجاد کی جمعہ ہے ہی نہیں میں ختم کر رہا ہوں یہ آخر جملہ سجاد کی جمعہ ہے ہی نہیں سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا جی نہیں ساجد سجدہ کرنے والا مجو Folی مسجد جسا에서도 سجدہ کیا جائے مسجد جہاں سجدہ کیا جائے اور سجاد ان سب کا مسدر ایک ہی ہے سجد ایک ہی مسدر یعنی سجد سے ہی ساجد نکلا ہے سجد سے ہی مسجود نکلا ہے سجد سے ہی مسجد نکلا ہے اور سجد سے ہی سجاد نکلا ہے لیکن قیامت یہ ہے سجد سے ساجد بعد میں نکلا مسجد بعد میں نکلا مسجد بعد میں نکلا سب سے پہلے سجاد کیوں ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا مسجد کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو اور سجاد کہتے ہیں سجدہ وصول کرنے والا آپ سلام درو خدا کی قسم میری قیفیت بدل گئی ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں جس طرح آپ کے چہروں کے تغیر بدل کے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے نا کاش آپ اپنے چہرے دیکھ پاتے جو میں نے دیکھا ہے سجاد کہتے ہیں اور یہی قیفیت تھی میں نے وہاں بھی پڑھا ہر ایک نے کہا ہم نے پہلی بار سنا ہاں ہو سکتا ہے لیکن گہرائی میں جاؤ گے آپ کو لگے گا آپ کے سامنے ہی تھا بس توجہ نہیں کی کیوں بہکانے والے بہکاتے رائے سجاد کائنات کے سجدے سجاد وصول کرتا ہے سجاد وصول کرتا پھر سجاد جانے اور مسجود جانے تجھے کیا پتا تیرا مسجود کہا میں نے آغاز کیا تھا اس جملے سے اور ختم کر رہا ہوں آپ نے سجدہ کیا آپ ساجد ہو گئے آپ تو سوچ رہے ہو گئے ٹھیک ہے لیکن کب ہوں گے سجدہ جب وہ آپ کا مسجود ہوگا آپ کہیں ہم تو اسی کو کر رہے ہیں جب وہ سجدہ قبول کرے گا تو مسجود ہوگا کتنے سجدے کیے تھے ابیلیس نے چھ ہزار سال تک سجدے میں رہا یہ تو ایک سجدہ تھا ایسے کئی سجدے رکھ کے بیٹھا ہے اللہ نے کہا لئین نکل باہر رجیم اٹھا کے لے کے جا سارے سجدے اپنے کہ یہ تو تیرے ہیں میرے سجدے کیا کیا خود خبرہ تو سجد سمجھ رہا تھا تو سجد تب بنے گا جب میں تیرا مسجود ہوں گا جہاں انکار کرتا ہوں میں میں تیرا مسجود ہی نہیں تو جب وہ مسجود نہیں تو یہ سجد کیسے ہوا سجدے واپس کر دیئے وہ مسجود نہیں بنا تو یہ ساجد نہیں ہوا اب اللہ نے واپس کیا اب ڈھونٹا پھر ہے نہ سجاد ملے گا نہ سجدے وصول ہوں گے آپ سلامت رہیے آپ آباد رہیں بات اپنے جگہ تک پہنچ گئی یہ یسخہ کمال ہے میرے بادشاہ خواہ آپ ساجد ہو سکتے ہو کب؟ جب وہ مسجود ہو وہ تو لے گیا تھا جان ابن جان کو یہ نام تھا اس کا پہنچ اس کو لے گیا تھا وہ جب لے گیا تو ازازیل ہو گیا ترقی ہو گئی جی با جی چنگی گال ہے ہو گئی تو پھر آپے میں رہو ہو تو بھئی کیا سے کیا سمجھنے لگ گئے اللہ نے کہا ہاں میں دیکھا خود کو ساجد سمجھ رہا ہے یہ بھی سجدے کر رہے ہیں سب تو بھی سجدہ کر رہا ہے ساجد ہو میں مسجود ہی نہیں انکار کیا مسجود ہونے سے انکار کیا ہم نہیں ہیں ابلیس ہو گیا ابلیس سجدے کرتے کرتے ابلیس ہو گیا خدا کی قسم کہیں ایسا نہ ہو سجدوں کی بہتات میں یہی بھول جاؤ سجدہ کرنا کسے ہے میں نے انوان کامل کر دیا ہے مولا آپ نے بڑا ساتھ دیا کچھ وقت زیادہ لگ جیا لیکن ایک مجلس میں ہی دیکھی ہے انوان کامل ہو گیا کہ یہ مد بھول جائے نا کرنا کسے اللہ نے کہا جب روح پھونک دوں سجدے میں گر جانا سجدہ روح اللہ روح اللہ سے پہلے آدم کو سجدہ کراتا اللہ کیسے جب آزبوت پرستی کے خلاف رکھتا وہ تو پتلا خود بنایا کہ روح پھونک رہا ہوں روح کو سجدہ کرنا روح کو روح کو ہی ہے سجدے کی روح کو سجاد کہتے ہیں سجدے کی روح کو سجاد کہتے ہیں سجاد کیوں بابِ حتہ ہے نا یہ مالک کا فرمان ہمبا تو بابِ حتہ کیا جہاں سب مخلوق کے سجدے جاتے ہیں وہ بابِ حتہ ہے اور مولا نے کہا ہم بابِ حتہ ہیں تو یہ وصول کر دیں کیا معلوم تو کون ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے تیرا تو کوئی مقام کوئی مکان ہی نہیں پتا ہم کی دھر سجدہ کریں کیسے تو اس نے سجاد دیا کہا بے فقر ہو جاؤ میں تمہیں وہ امین دے رہا ہوں جو میرے سجدوں کا بھی امین ہے محمد کے سجدوں کا امین ہے اس کی مسجد کا نام علی ہے میں وہ سجاد دے رہا ہوں اس کو ایسا مخلوق کی سمت کھڑا ہے مخلوق کی سمت دو سجدے وصول کر اب مجھے نہیں پتا جب حجت کی سمت مخلوق کی طرف ہے تو پشت کہاں ہے آپ یہ سوچیں گے پشت پھر اللہ کی طرف ہے حجت کی پشت ہوتی نہیں ہے اور یہی ہے رازِ حجاب اللہ مولا آپ بھی حجاب اللہ ہیں آپ کی جدہ بھی حجاب اللہ ہیں کہاں ہم حجاب اللہ ہیں ہم مخلوق ہم وہ حجاب اللہ کی سمت ہیں جس کا چہرہ مخلوق کی طرف ہے اور ہماری جدہ جنابِ سیدہ کا وہ حجاب کی وہ سمت ہیں جس کا روخ اس نور اللہ کی طرف ہے تو پھر سجدے اسی کو دو جن میں حجاب نہیں ہوتا نہیں سجدے وصول کرنے والے ایک جملہ ہے آپ کی کیفیت تو جب سے میں نے شروع کی ہے وہ ویسی ہی ہے آپ اپنے حصے کا معرفت والا گریہ کر چکے ہیں یقین مانیے لیکن چند جملے کہنے بڑے ضروری ہیں ایک جملہ اگر آپ تک پہنچ گئے ہیں سید اب ماتمی ہے عزدار ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو میں نے دو دن سید بڑی خوشش کی کراچی میں کافی جگہ تین جگہ تو میرے ذہن میں جان پڑا کہ میں یہ جملہ تھی سکو نہیں کہا تابوت کی برامدگی ہوتی ہر جگہ تو بس کسی بھی جملے پر برامدگی ہو جاتی ابھی میں نے پوچھا آتی حیدر بھائی نے کہا نہیں تابوت نہیں اب شاید یہ کہتے ہوئے ان کو دل میں کوئی ایک ملال ہو کے ہوتا شاید اگلے سال مولا نے چاہا یقین لیکن یقین کرو جب یہ بتایا انہوں نے تو مجھے ایسے لگا کہ ہاں آج شاید میں کہہ پاؤں گا یقین کرو عزدارو میں تمہیں خیصے بتاؤں سجاد کون ہے سجاد سجد وصول کرنے والا سجاد میرا مولا اس مظلوم کا نام ہے جس نے چوبیس سال کی بھری جوانی میں ضعیفی دیکھی ہے اپنے غیرت کے نام کا خود ہی غش کھایا ہے وہ غیرتِ الہیہ جو الہی غیرت کے بازار میں جانے کا سن کر پھر آنکھیں بند کر گیا جب وہ اٹھ کے بیٹھا نا تو اسے سہارے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ نظر آیا کبھی کسی چوبیس سال کے جوان کو تم نے ٹوٹے نیزے سے سہارا لے تھوڑی سی میری مدد کرنا میں خود رو پڑا میں آپ کو کیسے گریہ کرواما لیکن ممبر بھی بیٹھنے والے بھی ازہ دار ہوتے ہم جی کرتا ہے کبھی چوبیس سال کا جہاں کب جب آواز آئیتینا یا ایوہا اللذی نفس المطمئن جب وہ حسین کو بلا رہا تھا اس وقت بادشاہ نے آنکھیں کھولی آئے اور اب خیمے کے باہر ایک بار پردہ ہٹایا ٹوٹا ہوا نیزہ بادشاہ نے قیامت ہے ازہ دار اس چوبیس سال کے ضعیف نے اس ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوئے سجاد نے کیا عالم ہوگا جب اس سجاد نے حسین کا آخری سجدہ وصول کیا عجر قبل اللہ جزا کم الحسین کیا عالم ہوگا جب بابا کا آخری سجدہ سجاد وصول کر رہا ہوگا کیا عالم ہوگا اور یہ جس ختم ابھی ٹوٹے نیزے سے سہارا لے کر کھڑے دیکھ رہے ہو نا جانتے ہو یہ سجاد سنوگے میرے استاد محترم کی بلا ڈوکٹر زمین رکھتا نخیص حلل مقام وہ منظر باندھ رہے تھے تو انہوں نے مسائد کا منظر نگاہ کرتے ہوئی انہیں سے مستعار لے کر ان کے نام کے ساتھ یہ چند جملے کہہ رہا آجو صاحب آپ بھی انہیں کے لئے جانتے حسین بادشاہ مدیوی سے نکھلے بہت لوگ ساتھ تھے مقے سے اور بھی لوگ ساتھ تھے دیرے دیرے بتاتے رہے کہ مقصد کیا ہے لوگ چھڑتے رہے کربلہ آتے تک بہت کم لوگ رہے گئے لیکن پھر بھی بہت تھے دو کے بعد چھڑتے چھڑتے چار کو پانی بند ہوا اور چلے ساتھ کو پانی ختم ہوا اور چلے پیاس کی شدت بڑھتی رہی لوگ حسین کو چھوڑ کر جہتے رہے حسین کو چھوڑ کر جاتے آزادار اسی بھی جب سات محرم گزری ہے نا آزاد آزادار سات محرم گزر گئی مولا حسین نے ایک منظر دیکھا ہے عجیب منظر تھا اور وہ منظر دیکھ کر عباس کو آواز دی ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا حسین یہ تیرے میرے لئے سم کرتا رہتے ہیں عباس کو آواز دے کے پاس بلایا کہ عباس ہیدھر آ جلدی میرے پاس آ کہ عجیب مولا کہ عباس جب منظر دیکھا ہے کون مولا کس کے بارے میں بات کر سجاد ابھی میں نے دیکھا سین خیمہ کے باہر سجاد میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایسا نوجوان لباس حرب پہنے ہو ہے کہ اسے لباس حرب پہنا دیکھ کر مجھے اپنے بابا علی کی یاد آگئی ہے عباس میں ایک جوان کو میں اس انداز میں علی ظلفقار ہمائل کرتے تھے میں نے دیکھا کہ اس نے سر کی جگہ خود کی جگہ ویسے امامہ پہنا ہے جیسے علی امامہ زیب تن کرتے تھے میں نے ایسے کسی جوان کو اپنے لشکر میں نہیں دیکھا یہ کون ہے عباس عباس یہ کون ہے کہ جب لباس حرب پہن کے چلتا ہے تو زمین پہ ویسی دھمک آتی ہے جیسے میرا بابا علی چلتا تھا عباس ذرا پتہ کر کے بتا یہ کون ہے کہ جس کے دروازے کے باہر چلنے سے میری بہن نے مجھے کہا حسین کیا بابا علی آگئے عزاد آرو عباس چار بار اٹھا ہے چار باز زمین پہ بیٹھا کہ مولا کیا آپ نہیں جانے وہ سجاد ہے عزاد آرو حسین ایک بار گئے کہ سجاد تم نے لباس حرب پہنا ہے سجاد تم نے تلوار اٹھا لی ہے کہ ہا بابا میں دیکھ رہا ہوں یہ جوخ در جوخ آگئے ہے انہوں نے پانی بند کر دیا ہے بابا یہ گستاخی کرتے ہے بابا سب سے پہلے جنگر میں میں جاؤ گا عزاد آرو حسین نے پاس بلایا ایک بار بٹھایا ہاتھ سے تلوار لے کے رکھی ہے کہ سجاد میرا ایک کام کرے گا دیکھو میں بڑی تیزی سے پڑھ کے آیا ہوں میں تمہارا گریہ جانے کیا پہنچ جاتا میں نے کچھ پڑھنا ہے اب یہاں سانس لے لو سجاد تم بیماری کہتے رہے آ بتاؤ سجاد غیرت الہیہ جب کسی غیرت مند کی غیرت پہ بات آتی ہے نا کھڑے کھڑے اس کا جسم تپ جاتا ہے ہاتھ لگانے پہ لگے گا بخار ہو گیا اور اسے اس کی غیرت کا اظہار نہ کرنے دو پابند کر لو لگے گا جیسے جسم سجاد نکل رہی ہے آزاد آرو حسین نے بلا سجاد ادھر آ میرا بچہ ادھر میرے پاس بیٹھ سجاد کو بٹھا بٹھا سجاد پھولا کر ایک بار انگڑائی لی ہے سجاد کی انگڑائی لی تھی وہ قیامت اگلا جملہ سجاد میرا ایک کام کرے بابا حکم کرو نا یہ جوانی ہے آپ کے لیے سجاد تو ضعیف ہو جا عجر قبل جزا قبل حسین بڑے کمال جگہ پہ تم نے حائے کی ہے سیدہ اپنے حق کے مقدمے میں تمہاری حائے لکھ سجاد کام کرے گا بسم اللہ بولو حکم کرو بابا میری جوانی تجھ پہ قربان سجاد خود کو جوان کہنے والا تو ضعیف ہو جا سجاد جوان اکبر کو رہ رہ دے تو ضعیف ہو جا اور جوانی کربلا لٹے گی تو لٹا کافلہ ضعیف ہو کے لے جا بس ایک روایت چھوٹی سی زحمت تمام حضہ دارو اس بات نے سجاد کو اس قیفیت میں ممتلا کر دیا سجاد اب اٹھ نہیں پاتا اپنی جگہ سے اور پتہ کیا کہا کیوں کیوں قیامت کا جملہ حسین کا سجاد دس محرم میرے سارے ساتھی مارے جائیں گے مولا وہ آپ پر آپ پر فدا ہونے آئے ہے اس لیے سجاد کا سجاد جانتا ہے دس محرم اون محمد جدا ہو جائیں کہ جانتا ہے قاسم کو مجھے جمع کرنا پڑے گا کہتے کہتے ایک بار کہا سجاد جانتا ہے دس محرم مجھے اکبر کے سینے سے برچی کھینچ نہیں سجاد تو بڑا ہونسلے والا ہے اپنا کچھ ہونسلہ حسین کو دے دے اللہ اللہ آپ یقین مانو ہے قجیب سہارے قجیب نور تاریخ اس مجلس پہ میں اتنا ہی کہ سکتا فضائل سے مسائم جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو دلوں میں رکھتے ہوئے حسین کے آگے کر دینا آج حسین تم میں سے کسی کو بے براد نہیں بھیجتا کاش وہ نور محسوس کر سجاد سجاد ہم اکبر کا سینے سے برچی کر سجاد اور نہیں فوتا چلا سجاد مجھے انہی ہاتھوں سے عباس کے بازو اٹھانے سجاد ایک بر زمین پہ گرا کہ سجاد خود کو سنبھال کہ مولا کیا کہا چچا عباس کے موضوع کہا کہا مولا پھر بھوپی امہ جو مدینہ سے چچا کے آزرے پہ آئی ہے کہا سجاد عباس کربلا تک رہے گا اب کربلا سے شام تک تو عباس بنے گا سجاد میری بہن کو دھیان سے لے جالا سجاد سبر کرنا سجاد میرا مقتال کربلا کے نو میل میں پھیلا ہے سجاد یہ ملون مجھے اتنا ماریں گے میرا لاشا نو میل کربلا میں سجاد میرے لاشے کو پامال سجاد ایسا گرا پھر خش سے کب اٹھا جب پردہ ہٹانے پار سجاد کو حسین کا سر نظر آیا اسلام علیکم آزاد آر آخر جملہ یہ کہہ کر حسین نے عجیب جملہ کہا سجاد کو کہا سجاد میرا مقتال نو میل ہے سجاد جب گرا ہوسین ہوسین سار اٹھا کر سار اٹھا کر مجھے آپ یہی سوچ ہو گئے میں سجاد کی شہادت پڑھتا ہے نا سجاد کو زہر مل گیا شہادت خدا کی کا مجھے سجاد کے حق کی قسم سجاد زہر سے شہید نہیں ہوا سجاد زہر سے نہیں شہید ہوا سجاد کا مقتل مدینہ نہیں ہے سجاد کا مقتل شاہ ہوسین نے کہا میرا مقتل نو میل میں پھیلا ہوگا میرا مقتل نو میل میں پھیلا ہوگا میں کہتا ہوں میرا سلام ہے اس مظلوم کو جس کا مقتل چودہ سو میل چودہ سو میل تک سجاد کا مقتل پھیلا ہے ہر موڑ پہ سجاد شہید ہوتا رہا ہر بازار میں سجاد شہید ہوتا رہا ہر موڑ پہ کہتا تھا چادرے دے دو اگلے موڑ پہ واپس لے لینا ہر موڑ پہ شہید ہوتا رہا اور جب زہر ملی ہے سجاد کو زہر ملی ہے سجاد بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں باقر کو قریب بلا بیٹا قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا اپنا کان لبوں سے لگایا ترپا ہے اکبار سجاد میں جب خون روتا ہوں تم میرا قفن بدلتا جب روتا ہوں کتنے قفن لا کے رکھے سجاد کہہ رہا سجاد کہہ خون تو نکلتا رہے گا یہ نہیں رکھے گا بیٹا تو بیٹا ہے نا امام ہے تو بیٹا بھی تو بابا کب تک روئے گا بابا اب تو بس کر دو بابا آخری دم ہے بابا اب مزید روتے ہوئے کہتا ہے باقر میرے بابا حسین پر جو رونے کا حق تھا وہ سجاد آدھا نہیں کر سکتا اب اگلا جملہ آخری یہ کہہ کہ مولا باقر ہٹے سجاد سجاد بادشاہ روایت کہتی بستر پہ اتنی زور سے تڑپے ہیں کہ بیٹے کو ہاتھوں کے سہارے سے زور دے کر بستر پہ رکھنا پڑا سجاد پھر تڑپے بستر سے اٹھے باقر بادشاہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ لے ایک بار قریب ہو ہے کہ بابا زہر بہت تکلیف دے رہا ہے بابا اس لیے تڑپ رہے ہو ایک بار روتے ہوئے کہ باقر جس نے شام کا بازار دیکھا ہو اسے زہر تکلیف کیا دے گا کہ بابا پھر اتنا طرف تا کیوں ہے کہ باقر زہر اتنا شدید ہے میری سانسے رک رہی ہے مجھے سانس نہیں آتی کہ مولا کیا اس وجہ سے تلپ رہے ہو کہ نہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے اب ماتم کرے گا سینے پہ ہاتھ رکھے پڑھو کیا کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ مولا پھر کیا مجھے آج پتا چلا سانس بند ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے کہ مولا کیوں تا میری چار سال کی بین سب کے بازو پتے تے اس کا گلا جب بھی رسی کھچتی مجھے بکار کے کھتی بھائی سجاد اور میری ساس کھچی جا مات می مات کھچی 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 کھچی